اسلام علیکم بسیس موید پیزارہ اس وقت کی غالباً سب سے امپورٹنٹ جو ڈیولپنٹ ہے جو گزشتہ دو ڈھائی گھنٹے میں انفورڈ ہوئی ہے پاکستان کی سیاست کے حوالے سے وہ تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو ایک طرح سے ایکٹنگ چیئمن ہیں بیسے سینر وائس چیئمن ہیں تحریک انصاف کے جناب شاہ محمود قیشی صاحب انہیں اسلام آباد میں فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی ایف آئی اے نے گرفتار کر لیا ہے ایک کی اہمیت کیا ہے کیوں انہیں گرفتار کیا گیا ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کے ساتھ ہی افصل مروت شیر افصل مروت صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ پاکستان کے جو عمران خان کے سے ریلیٹڈ بہت سے کیسز کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں پیروی کر رہے ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں روپورٹ ہو گیا ہوں انفیکٹ ان کے بحاظت کے سورجو سپیٹ نے اس کو شیئر بھی کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں بہت سی جو میٹنگز کرتا رہا ہوں تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اندر آہ وہ لیک ہو گئی ہیں اور ان کو لیک ہونے کے نتیجے میں میری زندگی آہ اور میری آزادی جو ہے وہ خطر میں پڑ چکی ہے اور میں اب اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے آہ اس کے اندر بہت سے لوگ مولز ہیں جو ایجنٹ ہیں جو لائل نہیں ہیں آہ اس خبر سے پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک انتشار کسی اور بس یونٹی کی فیلنگ جو ہے وہ بھی بھڑتی ان دونوں چیزوں کی اہمیت کیا ہے آہ میں اس کے اوپر ڈاک کنیکشنگ کرتا ہوں یہاں پہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ میں اس وقت آہ واشنگٹن نہیں ہوں بلکہ میں ٹیمپا میں ہوں آہ فلوریڈا کے اندر آہ یونیسٹی آہ فلوریڈا کے اندر آہ فلوریڈا کے اندر بھی فیزیشنز ہیں جس میں آئی ٹی کے لوگ ہیں آہ بزنسمن ہیں آہ ڈاکٹر مونیر اور ڈاکٹر آہ خیزر جو ہیں آہ وہ اس کے مین کی اور اوکنائزرز ہیں بیکنز اس کے لیے بہت سارا فنڈنگ کی گئی ہے بہت سارا اس کے اوپر کام کیا گیا ہے دو بنیادی تھیمز ہیں آہ اس کانفرنس کی آہ اس کانفرنس پہ بہت سے تینک ٹینکر سپارٹس پر کر رہے ہیں اکیڈیمکس جو ہیں انہیں واشنگٹن سے نیو یوک سے آہ ٹریول کیا ہے آہ جرنلسٹ ہیں آہ اس میں ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں اس میں بولیں گے اس کے اندر سلمان احمد جو ہیں آہ وہ بھی بور سکیں گے اس میں question answers ہوں گے اس میں دو ڈیفرنٹ پینلز ہیں دو تھیمز ہیں ایک پینل کی تھیم یہ ہے کہ پاکستان میں جہمہوریت کا تسلسل کیوں نہیں رہ سکتا کیا مجھا ہے کہ پاکستان میں دیموکرسی کا پروسس جو ہے وہ بار بار ڈیریل ہو جاتا ہے پاکستان کے جو پوری باڈی پالیٹکس ہے اس کا جو انتظامی دھانچہ ہے ریاستی دھانچہ ہے اس کے اندر آخر ایسے کیا مسائل ہیں آہ ایسے کیا اس کے اندر ڈیفیکٹ ہیں آہ جس کے وجہ سے پاکستان میں جہمہوریت جو ہے وہ continue نہیں کر سکتی ہے دوسری اس کی تھیم جو دوسرے ٹانل میں اڈریس کی جائے گی کہ پاکستان میں جو اتنا شدید انسانی حقوق کا کرائسس ہے اور جہاں پاکستان کے اندر کوئی بھی قانون human rights کو جو fundamental بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو defend نہیں کر پاتا بہت بری اس کی situation ہے اس کی کیا وجہات ہیں اس میں minority rights کا بھی issue جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا کہ christian minorities کے اوپر جانا والا میں جس طرح سے حملہ ہوا اس کو بھی یہاں پر discuss کیا رائے گا اب گزشتہ شاہب اسی حوالے سے ایک تقریب ہوئی ایک meeting ہوئی بڑی important جس میں تقریباً تیس سے زیادہ پاکستانی origin جو physicians ہیں think tankers ہیں academics ہیں entrepreneurs ہیں businessmen ہیں انہوں نے participate کیا both men and women اور اس میں بنیادی روپے یہی دیکھا گیا کہ پاکستانی American جو community ہے جو North American community ہے وہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے میں کیا رول بلے کر سکتی ہے اس چیز کے جائزہ لیا گیا اسے openly admit کیا گیا کہ اب تک جو بہت سی کوششیں کی گئی ہیں امریکہ کے اندر سے ان کی کوئی بہت زیادہ خاطرخواہ نتائج جو ہیں وہ نہیں نکل سکتی ہے اور شاید اس strategy کو اس حکمت عملے کو اس thinking اور سوچ کو بندلنے کی ضرورت ہے اور پھر یہ بھی بہت ایک important سمجھا گیا کہ ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان سے آنے والی خواہ خبر جو ہے اس میں مایوسی ہے اس کے اندر ایک toxicity ہے اس میں disappointment ہوتی ہے بل بڑھ جاتا ہے لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ hope کو alive رکھا جائے امید کو رکھا جائے اور نئے ideas ڈھونڈے جائیں جن کے ذریعے پاکستان کی مدد کی جائے اس میں اس چیز کو بھی سمجھا گیا کہ امریکن نورت امریکن جو پاکستانی ہیں اور جو پاکستانی ڈائٹ سورز ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ بنتی ہے بکوز ان کے پاس جو آزادی ہے سوچنے کی سمجھنے کی بات کرنے کی thinking کی mobility کی وہ اس وقت پاکستان میں لوگ ان کے پاس نہیں ہیں بس طرح کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی ہزاروں لوگ جو ہیں پاکستان میں گرفتار ہیں جن کو آزاد بھی کر دیا گیا ہے وہ بھی مسلسل عدالتوں کے criminal justice system کے process میں پڑے ہوئے ہیں نہ صرف آدمی سیاستدان بلکہ ان کے بچے ان کے گھر والے ان کی بیویاں ان کے بوڑے والدین جو ہیں انہیں بھی target کیا دار ہے اب صرف سن گھنٹے پہلے ہی ہمارے سامنے جو عثمان دار ہیں عثمان دار ہیں جو سیال کوٹ کے تحریک انصاف کے رانوہ بہت active اس وقت کہیں ڈوپوش ہیں انہوں نے یہ tweet کیا اور جسے پھر بہت سو لوگوں نے retweet کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کس طرح سے نہ صرف ان کی factory بلکہ ان کے گھر اور ان کے premises کو seal کر دیا گیا ہے اور ان کی بوڑی والدہ کو ان کی وائف کو ان کے بچوں کو سڑک پہ ڈال دیا گیا ذرا imagine کریں کہ وہ شخص جس کی کتنی importance سیال کوٹ کی social political life میں کس طرح سے اس کے اس کی والدہ کو اس کی بیوی کو اس کے بچوں کو اس کے گھر والوں کو سڑک پہ ڈال دیا گیا ہے مطلب just imagine کہ ان کو بھی گھر کر دیا گیا ہے اور so یہی وہی theme ہے کہ جہاں پہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی انسانی حقوق ہے تو وہ سب چیزیں ہیں جنہیں ہم اب سے چند گھنٹوں میں discuss کر سکیں گے میری کوشش ہوگی کہ اگر ہم اس کی کوئی footage ویسے بھی اس کی release کی جائے گی social media کے اوپر میری understanding ہے کہ ایک audio visual team ہے اور جو اس کو social media پھر release کرے گی اور میری کوشش ہوگی کہ بہت سے comments کو میں کسی کو کہوں کہ وہ record کر لیں اور پھر میں اس کو آپ کے ساتھ share کروں اور جب وہ conference ختم ہوتی ہے تو میں اس کے حوالے سے بھی ایک vlog کر کے آپ کو اس کے حوالے سے update کروں ابھی میں آجاؤں ان developments میں جو developments ہوئی ہیں جس سے شامل کرشی صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے اور جس طرح سے افصل شیر افصل مروض جو ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی زندگی کو اور ان کی آزادی کو خطرہ حصلی وہ فوری طور پر روپوش ہو رہے ہیں اس میں مجھے کچھ تھوڑی سی اس میں مجھے کوئی in organic جسم کی feelings بھی ہو رہی ہیں مجھے ٹھیک کرنے سے سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں پر establishment کی ایک اس میں بہت important point یہ ہے کہ کہنے کو تو اب ایک caretaker government آئی اور پی ڈی ایم کی government نہیں ہے اس وقت پی 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 ایم ایم بظاہر on the face of it problem میں نہیں ہے اور جو ہمارے سامنے ایک caretaker set up آیا اس کے پرائم منسٹر اس کے جو پرائم منسٹر اور منسٹرز ہیں اس میں تین قسم کی ہمیں categories اور چیزیں ہیں یا ہمیں تین قسم کی ہمیں streams نظر آتی ہیں ایک stream تو clearly جیسے کہ پرائم منسٹر خود ہیں اور بہت سے اس میں لوگ ہیں جیسے defense minister ہیں اور بہت سے لوگ ہیں سرفاز بکتی صاحب ہیں یہ سب لوگ جو ہیں یہ establishment کے نمائم میں ہیں establishment سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے دوسری طرف ہم جب مرتضی سولنگی صاحب کو دیکھتے ہیں زلیل عباس جلانی صاحب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس میں people's party کا ایک input نظر آتا ہے پھر اس میں اور بہت سے لوگ ہیں جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں clearly اس پر PMLN کا input جو نظر آتا ہے لیکن اس میں input کسی کا بھی ہو بہرحال یہ جو contraction ہے جو یہ construct ہے جو چیز بنائی گئی ہے یہ خالصتاً ایک establishment کا پھلونا ہے establishment کی creation ہے establishment کا toy ہے اس لیے اس cabinet کو یہ صرف faces ہیں یہ optics ہیں رکھانے کو ان کا نہ تو کوئی سیاسی background ہے نہ ان کی اپنی کوئی حیثیت ہے نہ ان کی اپنی کوئی power ہے نہ ان کا معاشر کے اندر کو influence ہے نہ ان کی کوئی constituency پڑھ جاتی ہے پاکستان کے اندر یہ محض وہ faces ہیں جن کی ذریعے establishment یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھیں ہم صاف سترے چہروں کو لے کر آ گئے ہیں ہم intelligent لوگوں کو لے کر آئے ہیں اور یہ intelligent لوگ جو ہیں وہ deliver کریں گے اصل حقیقت کیا ہے ground reality دنیا کی کیا ہے ground reality یہ ہے کہ جسے concept کہتے ہیں power without responsibility or that power has to be with the responsibility جیسے میڈیا پہ کئی دفعہ یہ الزام ہے کہ میڈیا کے پاس power تو بہت ہے ideas shape کرنے کی لیکن ان کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے میڈیا ذمہ دار نہیں ہے کہ flood کو manage کیسے کرنا ہے hurricane کو کیسے manage کرنا ہے زلزلے کو کیسے manage کرنا ہے لیکن کہنے کو تنقید کرنے کو policies کی تنقید کرنے میں میڈیا جو ہے اس کے لوگ بہت یہ بھوری جاتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری کوئی نہیں بنتی اسی طرح یہ جو cabinet ہے جس کو کھڑا کیا گیا اس کی اچھلی ذمہ داری کوئی بھی نہیں ہے یہ صرف ایک front پہ face ہے اور مجھے تو بہت شک ہے کہ اور چند ہفتوں کے اندار ہو سکتا ہے اس cabinet میں تبدیلیاں اس میں ایک تو expansion ہوئی رہی ہے لیکن اس میں تبدیلیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کی ministers کو یہ کہہ کہ یہ ٹھیک پرفارم نہیں کر رہا اس کو change کر دیا رہا ہے کسی اور منسٹر کو لے آئیں لیکن اس cabinet در حقیقت صرف اور صرف manifestation ہے expression ہے establishment کی اپنی حکمت عملی کا اپنی ان کی طاقت کا جس میں وہ اپنے حساب سے system کو manage کر کے ایک direction میں لے کر جانا چاہ رہے ہیں اور طب وہ ایک direction میں لے جانا چاہ رہے ہیں وہ ان کے دو goals نظر آتے ہیں ایک تو یہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ election جو ہے اس کو جتنی دیر تک غیر معینہ مدد کے لیے ملتوی کیا جا سکتا ہو اسے کیا جائے اس کے لیے فیلم قسم کے ہی لیے بہانے ہیں اس وقت election commission نے پاکستان ای سی پی کو ایک excuse کے طور پر استعمال پیر آ رہا ہے اس کے لیے constitutional controversy پیدا کر دی گئی ہے کہ جب ایک دفعہ ایک digital census یا نیا census جو ہے اس کو ایک حکومت accept کر لیتی ہے تو پھر یہ election commission of Pakistan پر under article 17 of the constitution of Pakistan یہ واجب ہو جاتا ہے کہ اس نے پہلے ایک نئی حلقہ بندیاں کرنی ہیں اور اگر یہ حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو لوگوں کے voters کے جو حقوق ہیں وہ بہت اثر ہوں گے اور جو اصل چیز ہے کہ آپ کو حکومت جب آپ خاص کر کے اس کیس میں تو حکومت کو abruptly ختم کر دیا گیا ہے نائینت آگست کو تو آپ کو نرے دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں as for article 24 of the constitution of Pakistan اس کو یہاں پہ نظر انداز کیا رہا ہے لیکن ایک کھیل کھیل ہے جا رہا ہے یہ وہ سپوکسکرین ہیں یہ وہ excuses کی کہانی ہیں یہ وہ arguments ہیں جس کے ذریعے آپ لوگوں کو دنیا کو بے وکوف بناتے ہیں جب بھی کبھی کسی نے کوئی چیز کرنی ہوتی ہے اس کو ایک excuse ضروری ڈھوننا پڑتا ہے اگر ایک پولیس والا سرک پر کسی کو جانا قتل کر دے اور ساتھ ہی ہوئی ہے کہ نہیں جس کو ہمیں مارا ہے یہ اصل میں بہت خوفناک گہشت گھر تھا یہ تھوڑی دیر میں پھٹنے والا تھا کسی building کو پھارنے والا تھا تو جو crowd دیکھ رہا ہے اس کو ایک excuse جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے ہو سکتا ہے کہ جس پولیس والے میں کسی کو مارا ہو وہ اس نے ذاتی دشمنی کی طور پر مارا ہو اس نے اسے پیسے لینے ہو کوئی عورت کا مسئلہ excuse ہوننا جو ہے وہ بہت اہلا important ہوتا ہے جو fundamental requirement ہے constitution کی وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جب بھی ایک political executive ہو ملک کے اندر وہ without representation نہ ہو اور اس کا basic principle کہاں سے چلا آ رہا ہے اس کا basic principle جو ہے وہ ستھرمی اور اٹھارمی صدی سے چلا آ رہا ہے جہاں سے democracy کی جو اساس و بنیاد ہے no taxation without representation حکومت ہوتی کس چیز کے لیے حکومت ہوتی ہے لگان کے لیے taxation کے لیے اس نے پیسہ revenue لوگوں سے اکٹھا کرنا ہے لوگوں کے اوپر خرج کرنے کے لیے public welfare کے projects کے لیے پاکستان میں اسی چیز کی کمی ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ در حقیقت اسے establishment ہی کنٹرول کرتی ہے اور اس کی اپنی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں اس کی کوئی گراس روٹ جو ہیں ہوتے ہی نہیں تو اب ایک ایسی حکومت اس وقت exist کرتی ہے جس کے سرے سے کسی بھی قسم کا عوام کے ساتھ تعلق نہیں ہی ہے اس کو صرف ایک فرنٹ کے فساد کے طور پر کھڑا کیا گیا ہے اور اس حکومت کو فرنٹ پر فساد کرتی بہت سی policies جو economic بھی ہیں جو خارجہ policy کی ہیں وہ کروانے کی کوشش کی جاری ہے اب ہم آجاتے ہیں کہ شاہ محمود صاحب کی گرفتاری کی وجہ کیا بنتی ہے apparently انہوں نے ایک press conference کی اس press conference میں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ election commission of Pakistan نے جو delimitation exercise شروع کی ہے اسے سوپنگ کورٹ آف پاکستان میں challenge کرے گی بات نہیں نہیں تھی دو دن سے تحریک انصاف یہی کہہ رہی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے تقریباً تین ساڑھے تین دن پہلے سوپریم کورٹ بار association نے ایک petition file کی سوپریم کورٹ پاکستان میں جہاں انہوں نے exactly یہی نقاط اٹھائے کہ جو order issue کیا ہے council of common interest ccii نے پانچ اگس کو پہلے order issue کیا پھر اس کا notification اشیو کیا اور جو election commission کہہ رہی ہے کہ ہم delimitation exercise کریں گے یہ غلط ہے اور اسے اس سے رکا جائے تاجوب اس چیز کا ہے جو حیرانگی اس چیز کی ہے کہ سوپریم کورٹ پاکستان نے ابھی تک خبر نہیں آئی کہ اس petition کو جو کہ آئی بھی سوپریم کورٹ بار association کی طرح سے ہے اسے ابھی تک لگتا ہے انہوں نے admit نہیں کیا at least not to my knowledge میں نے دیکھا نہیں لیکن اس کے ساتھ بھی express tribune کا جو اخبار ہے tribune اس میں یہ خبر ضرور لگی تھی کہ delimitation exercise شروع کرنے سے پہلے election commissioner پاکستان کے جو چیف الیکشن کمیشنر صاحب اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس کی بڑی غیر محمولی اہمیت ہو سکتی ہے یعنی وہاں پہ پھر یہ این منٹن ہے یہ ہم speculation کر رہے ہیں assume کر رہے ہیں کہ وہاں پر چیف الیکشن کمیشنر نے چیف جسٹس پاکستان کو یہ بریف کیا ہوگا کہ یہ delimitation exercise کا آپ کو راستہ جو ہے وہ نہیں روکنا چاہیے and for the following reasons کی چیز بہت important ہے اب خزشتہ ایک دن میں اپنی exercise کو شروع کرنے کے بعد election کمیشن جو ہے اس نے ایک order بھی issue کیا ہے بہت ڈیٹیل جس میں پھر ایک بات defend کیا گیا ہے کہ delimitation exercise کرانا کیوں ضروری ہے جیسے کہ میں نے پہلے کہا election کمیشن اف پاکستان کو دنیا بھر کو دکھانے کے لیے امریکہ کو مغرب کو satisfy کرنے کے لیے اس کو ایک constitution body کی طور پر استعمال کیا دارا ہے یہ اور بات ہے کہ جو پاکستان watchers ہیں جو پاکستان observers ہیں جس میں آپ صرف شامل ہیں وہ اچھی طرح سے واقف ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کا partisan player بن چکا ہے اور یاد رکھیں کہ وہ دن جس دن سے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن نے اپنے رنگ بکھائے تھے اس کے بعد سے بات بالکل واضح ہو گئی کہ الیکشن کمیشن ایک ٹون اور ایک apparatus یا ایک کھلونے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے اور اس وقت اس کا total control جو ہے وہ بظاہر ان on the face of it لگتا ہے کہ پاکستان کی establishment کے پاس ہے تو الیکشن کمیشن کے ذریعے ایک narrative shape کیا جا رہا ہے documents بنائے جا رہے ہیں فائل بنائی جاری ہے proof بنائے جا رہا ہے as if there is a real constitutional wrangle اور chief justice and supreme court پاکستان کی خاموشی اور ان کا petitions کو admit نہ کرنا جو ہے وہ خاصہ باعث تاجب ہے اس میں زیادہ حیرانگی اور پریشانی کی بات یہ بھی ہے کہ chief justice honorable justice عمر عطا بندیال صاحب کے لیے یہ بہت بڑا question of legacy ہے اس وقت ہم انیس اوگست میں کھڑے ہیں سولہ سترہ سپنبر کو ان کو چلے جانا ہے نئے chief justice نے آنا ہے اگر اس پیٹیشن کو لیتے اور اس کا راستہ روکتے جو ایک غیر قانونی غیر آئینی غیر جمعونی چیز جو ہے کی جاری ہے ڈیلیمیٹیشن ایکسسائیس کی ذریعے جس کے بارے پہ تمام election observers agree کرتے ہیں کہ اس کی اثر میں substantially کوئی حقیقت نہیں ہے ہر وہ نیا شخص جس کی عمر اٹھارہ برس کو cross کرتی ہے اس کو automatically شنافتی کارڈ کے لیے eligible ہوتا ہے اس کا شنافتی کارڈ بن جاتا ہے اس کا نام voters کی لسٹ میں اندراز ہو جاتا ہے یہ ایک جالی ڈراما ڈھکوچلا کھڑا کیا جا رہا ہے لیکن یہ نہیں کونٹیکس جو ہے وہ سمجھ آتا ہے شاہ محمود قریشی کے ریس میں کیونکہ انہوں نے press conference کی لیکن اس کے باوجود بھی مجھے تاجب ہے کہ اس press conference میں انہوں نے ایسی کون سی کو بہت radical یا خطرنات بات کر دی ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح سے ڈرامائی انداز سے گرفتار کر لیا گیا ہے فائی نے پہلے تو اس کو confirm نہیں کیا پھر sources نے اس کو confirm کیا اور ان کی excuse یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اس لیے گرفتار کیا گیا ہے چونکہ ان کے خلاف جو missing cipher ہے جو intercept کی story ہے اور missing cipher ہے اس میں ان کے خلاف ایک inquiry اور investigation ہو رہی ہے اب یاد رہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب لوگوں کے خلاف پچاس سو دو سو جیسے عمران خان صاحب کے خلاف ایک سو اسی کے خلاف کیسز ہیں وہ میں نے آپ کو بارہہ explain کیا کہ ان کیسز کی بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ جب چاہیں switch on switch off کرنا چاہیں تو آپ کے پاس ایک ready made excuse جو ہے وہ اس وقت available ہوتا ہے جس طرح سے ان cases کو بنایا گیا جس طرح سے ان cases کو execute کیا جاتا ہے جس طرح سے گرفتاری کی جاتی ہیں اس کی دنیا کے کسی بھی lens میں اگر آپ دیکھیں تو کوئی اس کی قانونی constitution جو ہے حقیقت نہیں بنتی مارا گرفتار ان کو اسی حالے سے کیا گیا اس کے ساتھی افصل مروت صاحب کا یہ کہنا کہ مجھے روح پوش ہونا پڑ گیا because core committee کے اندر جو میں باتیں کرتا رہا وہ leak ہو گئی ہیں یہ بھی خاصی مطلب کچھ پریشان کونسی عجیب و غریب چیز ہے یہ تو سمجھ آتا ہے کہ افصل مروت جو ہیں وہ امان خان کی ٹیم کے بہت core وکیل ہیں cases کو present کر رہے ہیں ہائی court سپریم court کے اندر چند دن پہلے انہوں نے ایک بہت ہی سخت press conference بھی کی اس کے بعد ان کے بہنوی کا اغوار قتل بھی ہوا اس کو بھی اسی کے ساتھ connect کیا جاتا ہے لیکن ان کی تو disappearance ہے اس stage کے اوپر اور ان کا یہ الزام کے core committee کے اندر بہت زیادہ لوگ leak کرتے ہیں اس میں تھوڑا سی یعنی کچھ سمجھ نہ آنے والی situation اس لیے ہے کہ یہ تو understandable ہے کہ core committee میں جو باتیں ہوں گی وہ establishment اور intelligence agencies تک پہنچیں گی لیکن کوئی بھی جو بڑی intelligence agency ایک authoritarian regime کے اندر ہوتی ہے جیسے east german intelligence agency اسٹاسی کے بارے میں کہتے ہیں کیونکہ رول یہ تھا کہ جہاں کہیں دنیا میں بھی سات آہ east german ہوتے تھے یا ہوں گے اس میں سے ایک کم از کم جو ہے وہ اسٹاسی کا informer ہوتا تھا جس کا کام ہی ہوتا تھا کہ جو میٹنگ ہو جو باتچیت ہو اس کے بارے میں اسٹاسی کے chain of command کو bullet points میں ان کو inform کرے تو ظاہر ہے کہ جتنے بھی authoritarian regimes ہیں فاکستان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستانی intelligence کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں دس کسی کمرے کے اندر فاکستانی ویڈن کے لوگ اکٹھے ہوں خوابوں امریکہ میں ہوں برطانیہ میں ہوں دبائی میں ہوں کہیں پر بھی ہوں جہاں پہ کوئی بات کریں جس کی کوئی significance ہو تو اس کو report کیا رہا ہے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ کوئی paid informant نہیں ہوتے صرف ان کا تعلق ہوتا ہے ان سے پوچھا رہا ہے کہ آپ ملے تھے وہاں میٹنگ ہوئی یہ ہوا وہ ہوا جیسے بھی university of southern Florida جو ہے اس میں جو proceeding ہوگی پورے دن کی زہرہ ایسے بہت سے یہاں لوگ ہوں گے جو informant ہوں گے جو پاکستانی ریاست کے لیے کام کرتے ہوں گے اور وہ یہاں سے اپنے bullet point بھیجیں گے وہ بتائیں گے کہ کون لوگ participant تھے کون پینل میں تھے کس نے پینل میں کیا کہا ہو سکتا ہے اس کی ویڈیوز بنائیں اس کو پھر examine کیا جائے ان کے طلاف مزید دیکھا جائے گا کہ انہوں نے مطبع پوری picture ایک بھکی جاتی ہے لیکن having said this core committee کی meetings کی evidence کی basis پہ کیا مربت صاحب کو گرفتار کرنا ہے evidence کی تو ضرورت ہی نہیں ہے because مجھے حیرانگی اس میں اس لیے ہوتی ہے کہ پاکستان میں جس قسم کے حالات ہیں وہاں کسی کو گرفتار کرنے کے لیے کسی قسم کے کوئی جواز کی کسی excuse کی ضرورت نہیں ہے اس لیے مربت صاحب کا ایک الزام لگانا کے core committee کے اندر سے چیزیں جو ہیں وہ leak ہو رہی ہیں تو اس سے پیسہ لگتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیزیں leak نہ ہوتی وہ evidence establishment کے یا اداروں کے ہاتھ میں نہ آتی تو شاید ان کی گرفتاری نہ ہوتی ان کی روپوشی اور ان کا disappear ہوتا جو ہے اس کی ضرورت نہ ہوتی لیکن ان کے disappear ہونے سے مجھے legal process ہے سپریم کورٹ اور آہی کورٹ کے اندر وہ disrupt ہو جاتا ہے تو یہ بات چھو بھی سی مجھے عجیب لگتی ہے purely from that point of view because excuse کی تو ضرورت ہی نہیں ہے تو excuse وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ایسا excuse ہو گیا ہاں اس کا دوسرا جو negative effect ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں Twitter کے اوپر آپ لوگوں کے comments دیکھیں تو تحریک انصاف کے جو rank and file ہیں اس کے اندر بہت زیادہ self doubt بہت زیادہ شک ہے لوگ ایک دوسری کے اوپر شک کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ فلان یہ کر رہا ہے فلان اس سے ملا ہو ہے فلان establishment ملا ہے فلان تھیل رہا ہے اور یہاں جب مربت صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوٹ کمیٹی کے اندر سے میری چیزیں لیک ہوئی ہیں تو در حقیقت انہوں نے پوری کی پوری تحریک انصاف کی جو اس وقت پریزن کو کمیٹی ہے اس کو انہوں نے شک میں ڈال دی ہے اور ظاہر ہے ان کی اس comments کے بعد جس کو soldier speak نے tweet کیا ہے ان کے comments کو مزید زیادہ self doubt disunity chaos fear panic اور مایوسی کسی صورتحال میں اضافہ ہوگا اس لیے مجھے پوری situation تھوڑی سی inorganic جو ہے وہ لگ رہی ہے اب اس چیز پہ آ جائیں کہ تحریک انصاف نے ابھی تک petition file کیوں نہیں کی سپریم کورڈ پاکستان میں ان کو کر دینی چاہیے تھی دوسری طرف سے پاکستان people's party جس کا ایک دن پہلے میں نے کہا بہت سے لوگوں نے مجھے بری فیڈالی والی بھی نکالی اس حوالے سے کہ پاکستان people's party نے posturing تو بہت کی ہے کہ election commission کا فیصلہ deal limitation exercise کا ٹھیک نہیں ہے election میں التواہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن پاکستان people's party نے اس حوالے سے کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا اگر پاکستان people's party صرف posturing کر رہی ہے leveraging کر رہی ہے ایک عوام کو یہاں پر کچھ کر کے دکھا رہی ہے کہ ہماری principle position ہے کچھ ایسا ہی لگنے لگ جائے ورنہ اگر پاکستان people's party کو اصولی طور پر اتفاق ہے تو انہیں چاہیے کہ سپرین کورٹ پاکستان میں ایک petition لے کر آئیں ان کے جو ان کے بھی اپنے legal conventions اور bar associations میں انفرمز ہے ان سے کوئی اس کے حوالے سے سیمینار کروائیں سڑک پہ کوئی مناظرہ کروائیں کوئی ایک ریلو اس کے حوالے سے نکالیں عاصف علی زرداری صاحب کو بلاول زرداری جو ہیں ان کو اس حوالے سے statement دینی چاہیے ایک بقاعدہ press ان کو چاہیے کہ conference کریں تین چار پاکستان people's party کے ڈیڈر بیٹھ کے محض statements کا sources سے appear ہونا اخبارات میں کوئی بہت زیادہ credible اور پر احتمال یعنی کوئی احتمال یہاں نہیں ہوتا کہ پاکستان people's party اس حوالے سے serious ہے دوسری طرح پاکستان people's party ہی سے تعلق کرتے ہیں والے cabinet member پاکستان کے اس وقت موجودہ جو caretaker setup کے اندار caretaker information minister ہیں جناب مرتضی سورنجی صاحب ان کی statement میں دیکھنا تھا اخبار میں جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ caretaker setup میں election نہیں کرانے یہ وہ election commission آف پاکستان کے اوپر ہے یہ بہت interesting disinformation ہے from the informational minister because caretaker government نے اگر election نہیں کروانے اس کی election کروانے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں تو اس کا پھر کیا مطلب ہے کہ یہ جو caretaker setup ہے یہ مارزِ وجود میں کیوں آیا ہے caretaker setup جو ہے یہ آئیں یہ پاکستان کی ایک creation invention یا fiction ہے جس کا صرف اور صرف مقصد حیات جو ہے اس کی creation کا وہ یہ ہے کہ اس نے election کروانے پرسطنی اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں سمجھنا ہوں یہ caretaker government جو ہے یہ پاکستان میں create کرنا جو بیسکلی ارجنلی ایک بنگلیویشی concept تھا یہ خالص دن بوگس third rated concept ہے اور پاکستان میں جو سینکڑوں ہزاروں third rated چیزیں کی جاتی ہیں جن کی intelligence بہت ہی suspect ہوتی ہے جس میں کوئی ذہانت نہیں ہوتی اسی میں سے یہ فسٹی قسم کی حرکت ہے بکوز دنیا بھر میں جہاں election ہوتے ہیں وہاں کوئی caretaker setup نہیں ہوتا وہی outgoing جو government ہوتی ہے اسی نے election کروانے ہوتے ہیں اور اس نے election کروا کر اور وہاں پر ایک election commission ہوتا ہے آزادانہ ایک پورا setup ہوتا ہے اور جب اس نے election کروانے ہوتے ہیں پھر اس نے transfer power کرنی ہوتی ہے اب اس argument کو ذہن میں لائیں اور دیکھیں کہ پاکستان میں caretaker setup کے نام پہ جو کچھ کیا جاتا ہے caretaker setup صرف اور صرف ایک جالی مصنوعی چیز ہے caretaker setup کبھی نہ neutral ہوتا ہے نہ caretaker ہوتا ہے وہ establishment کے ہاتھ میں ایک خلونا ہوتا ہے اور اگر وہی outgoing government خانوازشریح صاحب کی government ہو وہ شاید عاصر زدائی صاحب کی government ہو یا امران خان کی government ہو یہ کسی کی بھی government ہو اسی کی ذمہ داری ہو کہ اس میں free fair transparent election کروانے تو چیزیں بہت زیادہ بہتر ہوں گی election کے process کو strengthen کرنے کی ضرورت ہے یہ caretaker صرف ایک بہان ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک election کے نام پہ بنائے گئے وہی caretakers جو پہلے پنجاب اور کے پی میں بنائے گئے اب اس کو سنٹر میں بنا دیا گیا ہے وہ election نہیں کروانا چاہتے وہ باقی سب کچھ چیزیں کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے بارے میں پاکستان کی مادنیات minerals اس کی economic direction investment مشرق وصہ سے کیا کرنا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم اقدامات اٹھانا چاہتے ہیں ایک ایسا caretaker setup جس کی کوئی قانونی آئینی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ سب کچھ کرے اس کو یہ سب پاوز جو ہیں invest کر دی گئی ہیں تو criminal kind of legislation جو آپ نے دیکھا کہ ستر بل جو ہیں national assembly or senate سے پاس کیے گئے اور اس کے علاوہ حردہ تعلقات کے حوالے سے بھی اس سے چیزیں کروانے کے لیے ایک stage جو ہے وہ سک کیا رہا ہے جیسے کہ آپ twitter پہ بہت زیادہ debate دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے اگر وجہات سعید کا بھی آپ ایک tweet دیکھ رہے ہیں جس کو میں نے بھی retweet کیا ہے in the form of court tweet تو آپ کو یہ بات جو ہے بہت دیتر طور پر سمجھ آتی سو ایک اس میں چیز ضرور رکھئے کہ باوجود ان تمام چیزوں کے پی ٹی آئی کو confusion میں ڈالا ہے عمران خان جو ہیں ان کو جیل میں رکھا ہوا ہے چودہ دن جو ہیں وہ ہو چلے ہیں ان کو نہیں کیا رہا تحریک انصاف میں ایک internal fruit ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے اس سارے process کے باوجود میرا جو analysis ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیز پھر بھی sustainable نہیں ہے اس لیے کہ establishment جو سب کچھ کرنا چاہتی ہے جو ایک نیا political order کھڑا کرنا چاہتی ہے مائنس عمران خان مائنس تحریک انصاف جہاں پر جو یہ اس وقت delimitation ہے جس کے میں نے آپ کو explain کیا پہلے کہ دو بنیادی causes ہمیں سمجھ آتے ہیں ایک تو time buying ہے کہ اس کو delay کیا جائے اور وقت ملے عمران خان کی پارٹی کو اور عمران خان کو کچلنے کے لیے ان کو suppress کرنے کے لیے لیکن دوسرا اسی کے ساتھ جڑاوا مقصد جو سمجھ آتا ہے analytically speaking وہ یہ ہے کہ delimitation exercise میں آپ districts کی boundaries کو اس طرح سے change کریں ان کی constancy اور electoral base کو اس طرح سے change کریں اس طرح سے demarkate کریں جسے political science میں gerrymandering کہتے ہیں جس کے مطلب یہ ہے کہ ایک totally مختلف قسم کے election نتائج جو ہیں وہ حاصل کرنے کی کوشش ہے لیکن ان تمام چیزوں کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو authorities ہیں ان کے اور public کے درمیان میں اتنا بڑا ایک شگاف ہے اتنا deficit ہے کہ یہاں کوئی بھی sustainable political order جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں سے نہیں کھڑا کیا جا سکتا جب لوگ ایجپ کے بارے میں سوچتے ہیں پاکستان اور ایجپ کے جو ground یعنی realities ہیں میں بہت زیادہ فرق ہے ایجپ کے اندر کہتے ہیں کہ جو coptic church ہے because ایجپ مسلمان ہونے سے پہلے ایک christian country تھا وہاں پر 10% population ہے coptic church کی لیکن کہتے ہیں کہ ان کا جو administrative influence تھا وہاں کی ضرائع block کے اندر وہاں کی میری class کے اندر وہاں کی think tanks کے اندر وہاں کی universities کے اندر وہ 80 to 90% تھا اسی طرح سے جب ان کی میری class تھی پڑھی لکھی وہ islamist parties وہ Brotherhood کے بہت زیادہ خلاف تھی یہاں صورتحال بڑی different ہے جس کی بہتر اکاس آپ کو اس وقت سمجھ آتی ہے جہاں بیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سب سے بہتر influential green sportful پاکستانی diasporas ہیں نورتھ امریکا کے اندر وہ diasporas رہے ہیں وہ سارے کے سارے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ establishment کی vision سے اس stage کے اوپر agree نہیں کر رہے تو let's see مجھے اب پہنچنا ہے university southern Florida کے اندر اور پھر میں وہاں کا حال بھی آپ کے سامنے لے کر آؤں گا thank you